السلام علیکم ناظرین آپ سب کو فوڈ پیڈیا یوٹیوب چینل پہ پشاہ مدید تو لیٹس کو انڈ سی ریسیپی ہم نے اپنی جو کیرٹس ہیں گاجریں ہیں فریش گاجریں ریڈ اپنی جو ہیں ان کو ہم نے پیل کر لی اچھا تلیکی سے اور اب ہم ان کو ان کا جو سٹاپ ہے جس کو یہاں سے ہم ٹرم کریں گے اور گاجریں کو ہم اپنی واش کرتے جائیں گے سالسا ہالڈن جی ہماری گاجریں ساری واش ہو گئی سو ہم نے گاجریں جو ہیں اپنی پیل کر کے واش کر لی ہیں ٹپ ان کو ہم نے ٹرم کر دیا ہے اور اب ہم اس کی اگلی سٹیج پر ان کے اس کی شریڈنگ کے اوپر جا رہا ہے سو یہ ہماری کیرٹس ہیں یہ ریڈی ہو چکی ہیں شریڈ ہو کے اور ان میں ابھی ہم تقریباً پھوڑا سا پانی ڈالیں گے اس کے اندر تقریباً ایک لٹر کے قریب ان کو پھر ہم بائل کرتے ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں اپنے نیکس ٹیپ کے اوپر جس کے اندر اب ہم نے اپنا فلیم آن کر دیا اور ہم اپنی کیرٹس کو جو ہم نے شریڈٹ کی ہیں ان کو بائل کریں اس کے لیے آپ نے ہائی فلیم کرنا ہے لٹ سے کور کریں گے تاکہ یہ جلدی سے جلدی اس کی سٹیم اس کو ملے اور یہ دن ہو جائیں پانچ منٹ ہو گئے ہیں ان کو چولے کے اوپر بائل ہوتے ہوئے تو ابھی اس پر بائلنگ نہیں آئی ہے کنٹینیو بائلنگ ہمارے جو آمنڈ ہیں جن کو ہم نے بلانچ کیا تھا مائکرو ویر میں ان کو ہم نے سٹین کر لیا ہے اور واش بھی کر لیا ہے اور اب ہم بالکل آپ دیکھیں کتنے آرام سے ان کا جو چھلٹا ہے وہ ایسے ریموب ہوتا جائے گا ہماری جو کرٹس ہیں زبردہ بائلنگ پوری ہیں ان کی آنموسٹ دن ہو چکی ہیں ایک دفعہ بس ان کو مکس کر لیتے ہیں زیادہ گلانا نہیں ہے ان کو زیادہ آپ گلائیں گے تو آپ کا حلوہ جو ہے نا وہ بلکل ہی پھر اس کا جو ٹیکچر ہے نا وہ ایسے ہو جائے گا جیسے وہ کھیر ٹائک ہو جائے گا سٹین کرنے کے بعد اب ہم ان کو ڈالیں گے اپنے بطن میں واپس واس میں اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے شوگر اب ہم نے ہائے فلیم نہیں کرنا میڈیم لو رکھنا ہے 3 کلو گالیوم کے اندر ہم ڈالیں گے 1 کلو چینی 10 سے 12 میں نے صرف زیلاچیاں لی ان صرف زیلاچیوں میں سے میں نے اس کے جو سیڈز ہیں وہ نکال لیے اور یہ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گا کلر دیکھیں کتنا زبدست آگیا اس کی کوکنگ تقیباً 15 سے 20 منٹ ہوگی پہلے آپ دیکھیں کہ یہ پانی آئے گا پانی آنے کے بعد یہ پانی جب ڈرائے ہوگا تو یہ مصفقت ڈالن ہو جائے گی کارمینائزڈ ہوگی یہ شکر ساری آپ دیکھیں کہ اب پانی کا بلکل بھی ڈاپ نہیں کر رہا یہ سائن ہوتا ہے کہ آپ کی کیرٹ جو وہ ڈالن ہوگئی ہیں بلکل بھی ٹرائے نہیں کرنا تھا ہم نے اس کو اور اس کے لیے جو ہمیں اس کو تھوڑا سامنے ملگیم رکھنا ہے اس کو ملگیم لو پر رکھیں گے اس کو ایک کلو ہم نے پرپیٹ اپنی کیرٹس نہیں ہے جلکہ ہم نے شوگر کے اندر پکایا ہوئے ایک کلو ہی ہم یوز کریں گے اندر اس کے اندر کھویا اور گارنش کے لیے ہم پادام جن کو ہم نے بلانچ کر کے پیل کیا تھا کاجو اور پستاشی ہی یوز کریں گے اور افکورس دیشی کے بغیر گاجر کلوے کا مزہ ہی نہیں ہے پہلے ہم اپنے کھوئے کو تھوڑا پونیں گے اس کو زیادہ بھی نہیں کرنا ہوتا ہم نے اور پہلے یہ دیکھیں آپ کے سافٹ ہوگا یاد رہے کہ آپ نے جب آپ کھوئے کی بنائی کر رہے ہیں تو آپ نے اس دران میں اپنے سپیچولا کو روکنا نہیں ہے نہیں تو کھوئے آپ کے جل دائے گا دلکل ہم نے سلو کر دیا اور اس میں اب میں ڈالوں گا اپنے ایک کلو گاجریں اور اب ہم نے اس کو مکس کرنا ہے سافٹ ہینڈلی دو سو گرام میں اس میں گی ڈالوں گا اور اب دیکھئے گا جب یہ مکس ہوگا تو اس کا کلرگی کے ساتھ کتنا زبردہ ساتھ ہے اب ہم آپ کو چکل دکھاتے ہیں کیسا آلوا بنائیں ممنون ہے زائ 뉴� distinction رأ Assistant قائم رو کے بعد تطور صاحت رو کے بعد ذكر دف weave جو ہلا اورے جوہ delightful گام رو کے بعد شکریпарے بجوہ جوہ ... ... دائے جوہ ... ... .... ... .... ... ... ... .... medida کہ موسیقی